دیکھیں میں جو پہلا ایمپورٹنٹ ڈیشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے پورے اسلام آباد اور وفاق کے لاکھوں مقدمات سننے والا ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی سادش ہو رہی ہے اس لیے کہ ہر رنگ کی بیوروکریسی کی گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے جب سے یہ ہائی کورٹ اللہ نے مجھے ازاد دیا تھا دوہزار دسویں یہ بنا تھا اس وقت سے ان کے اوپر ایک چیک آگئے خاص طور پہ جو جسٹس پابر ستار صاحب کی ججمنٹ آئی اس ججمنٹ کے بعد اس ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی سازش کے مختلف حصے بخرے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوٹھنڈ نیل مضامت کریں گے اور تاریخ ساز مضامت کریں گے اگر کسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی اسلام آباد کی بار ساری باریں اور پورے پاکستان کے بکلا اس ہائی کورٹ کا تحفظ کریں گے اور ججز ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کا بھی تحفظ کریں گے اور یہ علمیہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ وہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہے جو حکومت کے اور اس کرپ راج کے مخالفین ہیں ان کے پیچھے سارا سٹیٹ کا ریسورس وہاں پہ زور لگا رہا ہے اور اسلام آباد میں جو لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرڈر کرنے والی جگہ ہے وہی پروٹیکشن سے محروم ہو گئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال سامنے آئیے دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ کوئی میساکے جمہوریت کے بعد وہ میساکے میشت کہتے تھے اور اس میساکے میشت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ایسے محکمے کی میٹنگ میں چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواہشمند بیٹھا ہے جس محکمے کی میٹنگ میں اپروول دی گئی ہے سوٹو سے کہ جو تین سو پچاس بلین روپے کا ہمارا والٹن ائرپورٹ ہے لاہور کا اس کو پچاس بلین میں بچا جائے آپ دیکھیں گے پیچھے جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے جو کچھ خریدا بینک تھے وہ بھی یہ خود خریدتے ہیں آگے فرنڈ میں این کمپنی رکھے تو وہ خریدنے کی کوشش کر یعنی وہ اس قدر لڑک گیا گر گیا کا لفظ میں نہیں استعمال کا غیر پارلیمانی ہو جائے گا لڑک گیا اس قدر کھائی میں گر گیا ہے کہ وہ ایک میٹنگ میں جا کے بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ وہ جو تین سو پچاس بلین یو ایس ڈالر کا ہے وہ جو پرائیوٹ آئرکرافٹ اونرز اسوسییشن ہے ہم اس کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ اس مول پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو بالٹن ائرپورٹ ہے تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ جلد سپریم گورٹ آف پاکستان میں فل بینچ بنے گا اور مجھے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ یہ فل بینچ روزانہ کی بنیاد کی اوپر سماعت کرے گا اس لیے کہ ججز کے لیے پاکستان میں ماحول غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے جو لاہور آئی کورٹ کے ججز ہیں فاضل ججز جن میں خواتین بھی شامل ہیں اسلام آدمی بھی خاتون جج بھی شامل ہیں اور پھر باقی جگہ کے اوپر بھی یہ دھمکیاں اب آ رہی ہیں یہ دھمکیاں کہاں سے آتی ہیں یہ دھمکیاں کون دیتا ہے یہ فوری طور پر پروب کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ ویسپرنگ کمپین جو ہے وہ ختم کی جائے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بترین کریک ڈاؤن سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے اور شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے غیر دانی چاہیے اس گورنمنٹ کو جو کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے باہر کہتی ہے ہم نے پابندی نہیں لگائی اور پھر انہوں نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی ہے ہم اس پابندی کو بھی نہیں مانیں گے اس ساری صورتحال میں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ بچا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس یہ گورنمنٹ رسٹور نہیں کر سکتی ایکانومی یہ اعتماد بحال نہیں کر سکتی اس لیے کہ تین سو چھتیس چالیس کی اسیملی میں سترہ سیٹیں کوئی کوئی کہتا ہے پچیس سیٹیں آپ چھبیس لگا لیں چھبیس سیٹوں والے بیٹھے ہوئے جب اکمرانی کے لیے جہاں ایک سو اکتر سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ یہی حال ہونا ہے اس لیے فوری طور پہ نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے نئے انتخابات نئی امید لے کے آئیں گے نئے انتخابات عمران خان کو لے کے آئیں گے اور نئے انتخابات پاکستان کے لیے ایک تحفظ کا ماحول لے کے آئیں گے ورنہ یہ جو علاقائی جنگ ہے اس میں لوگ دکہ دے رہے ہیں آشتہ آشتہ آپ کچھ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو میڈل اس کی جنگ ہے اس میں مغربی طاقتیں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہوئے ہیں سر سائفر کے ساخنی برائل میں داخل ہو گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے خان صاحب کیاکٹی آئے گا امران خان کے خلاف ہماری خواتین خواب سنم بلوچ ہو خواب آلی آمدہ ہو جاسمین راشد ہو اور پاکستان کے بچے جو سوشل میڈیا کے اٹھائے گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو میرٹ میں بنتا ہو یہ سارے کیس پاکستان کے نظام انصاف کے لیے نظام شرمندگی اور یہ ایک ستارہ سیائی ہے جس کو فوری طور پر سیائی